نمسکار سبی بھائی بہنوں کا ایک بار پھر سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یادرہ کرائیں گے ہمارے گام تلوارہ خرد سے لے کر مسیطہ مالے ہیڈ اور وہاں مسیطہ مالے ہیڈ کا آپ کو پورا درشہ دکھائیں گے اور راستے میں سارے راستے کا آپ کو پورا ویو دکھائیں گے اور کن کن گاؤں سے ہو کر جانا ہوتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی یادرہ میں آپ کو پوری جانکاری دیں گے تو بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ آج جن پائیوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نے کیا ہے ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے اس لال کلر کے سبسکرائب بیٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے نشان پر دبا کر اور پر کلپ کریں اس سے ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا دعاو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور چلتے ہیں نسیطہ مالی ہیڈ اور وہاں آپ کو پورا درشہ دکھائیں گے تو ہم اپنی یاترہ کی شروعات کر چکے ہیں جو کی ہمارے گام تلوارہ خرد سے ہماری یاترہ کی شروعات ہو چکی ہے تو گام تلوارہ خرد کی بات کریں تو یہ گام احلامات سے لگ بگ پانچ کلومیٹر دور اور راجستان کی سیمہ کے بلکل ہی نجدیک ہے جو کی یہاں کی راجستان کی تلوارہ خرد سے دوری ہے وہ لگ بگ یہاں سے دو سے ڈائی کلومیٹر ہے جو کی یہاں سے لگ بگ چار پانچ کلومیٹر دور ایک گام ہے جو کی تلوارہ جھیل ہے تو یہ گام ہریانہ میں تلوارہ خرد اور تلوارہ جھیل ہے وہ راجستان ہنمانگڑ جھیلے میں پڑتا ہے تو اس طرح سے اس چھتر میں پانچ کلومیٹر پر دو تلواڑے پڑتے ہیں ایک ہریانہ میں اور ایک راجستان میں تو اس وقت ہم تلواڑا خرد کے بس ٹینڈ کے بلکل ہی نجدیگ پہنچ چکے ہیں اس بس ٹینڈ کی بات کریں تو اس سے کئی لوکل بسیں جیسے ہنمانگارڈ ٹیبی تلواڑا جھیل سرسہ کے لیے کئی بسیں جاتی ہیں تو اس وقت ہم ایل اماد ہنمانگارڈ والے مین روڈ ہائیوے کو کروز کر چکے ہیں اور دول پالیا بیر والا والی شڑک جانے والی پر ہم جا رہے ہیں تو بیر والا کی یہاں سے دوری ہے وہ چھے سے چھے ساڑے چھے کلومیٹر ہے اور دول پالیا ہے وہ تلواڑا کردے سے سات یا آٹھ کلومیٹر ہے تو ہم جائیں گے مسیطہ والی ہیڈ دول پالیا ہوتے ہوئے تو اب ہم سادل پور ہنمانگارڈ والے ریلوے ٹریک کو کروز کرتے ہیں تو یہ ریلوے ٹریک جو کئی بڑے شہروں سے ٹرینیں جاتی ہیں ہمارے گام تلواڑا کرد میں تو یہاں پر کوئی سٹیشن نہیں ہے لیکن جو تلواڑا کرد کے نجدیکی سٹیشن ہے وہ تلواڑا جھیل میں جو کی یہاں سے لگ لگ پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اہلاواد میں جو یہاں سے لگ لگ سات یا آٹھ کلومیٹر دور ہے تو اس طرح سے یہاں سے کیٹ رینے جاتی ہیں تو اب ہم تلواڑا کرد سے لگ لگ تین سے چار کلومیٹر آ گیا چکے ہیں اور پوری یہاترہ حرام دائک بنے والی ہے کیونکہ یہ شڑک بلکل ہی نہیں بنی ہوئی شڑک ہے اور اس شڑک پر چلنے میں کوئی بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے تو یہ ایک چھوٹی سی یاترہ بہت شاندار یاترہ ہونے والی ہے تو اس وقت ہم تلواڑا کرد بیر والا دول پالیہ والے احترائے پر ہیں یہاں سے جو دو شڑکیں سامنے دیکھ رہے ہیں دائیں کی اور دیر والا کی اور جاتی ہے اور دائیں والی دول پالیہ اور نیر کے ساتھ ساتھ احلامات کو ایک شڑک جاتی ہے تو یہ ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں دائیں والی شڑک احلامات کو جائے گی اور دائیں والی نیر کو پار کر کے یہ دول پالیہ کی اور جائے گی اور دول پالیہ ہوتے ہوئے ہم مسیطہ والی ہیڈ پر جائیں گے جو کی اندرانگندی نیر پر بنا ہوا یہ مسیطہ والا ہیڈ جو کی راجستان کا سب سے بڑا ہیڈ ہے تو اب ہم دول پالیہ گاؤں میں پرویش کر چکے ہیں دول پالیہ گاؤں کی بات کریں تو یہ بھی ایک بہت اچھا گاؤں ہے تو یہاں سے مسیطہ والے ہیڈر کی اگر بات کریں تو یہاں سے جو اس کی دوری ہے وہ یہاں سے تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر ہے اگر دول پالیہ گاؤں کے بکاس کی بات کریں تو یہاں بہت اچھا بکاس ہوا ہے تو اب ہم بائیں کی اور جانے والی اس گاؤں کی جو مین چھڑک ہے اس پر جا رہے ہیں اور ہم اہل آمد ہنمانگڑ کے مین ہائیوے کو کروس کرتے ہوئے دائیں کی اور جائیں گے بائیں کی اور جانے والا نیملہ کاشرام کا باس ہوتے ہوئے اہل آمد کی طرف جاتا ہے اور دائیں کی اور مسیطہ والی ہیڈ اور کئی چھوٹے موٹے گاؤں ہوتے ہوئے ہنمانگڑ کی اور جاتا ہے تو ہم دائیں کی اور جائیں گے تو اس وقت ہم دائیں کی اور مر چکے ہیں اور یہ دول پالیہ گاؤں کا سکول ہے جو کی بہت بڑی سکول ہے کی یہ دھول پالیے کا بہت ہی اچھا سکول مانا جاتا ہے اور دوسرے گاؤں کے بچے بھی یہاں پر آکر پڑائی کرتے ہیں تو اس وقت ہم مین ہائیوے پر جا رہے ہیں اور اپنے اس یادرہ کو لگاتار جاری رکھتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس وقت ہم راجستان میں پرویش کر چکے ہیں جو کی یہ ہنمانگڑ جلے میں پڑتا ہے تو اس وقت ہم ہنمانگڑ جلے میں راجستان میں پرویش کر چکے ہیں اور یہاں سے جو ہنمانگڑ سے راوستر تھالڑ کے جانے والا روڑ کو ہم کروز کریں گے اور ہم دائیں کی طرف جائیں گے اور بائیں کی طرف جانے والا یہ مارک تھالڑ کے راوستر کی اور جاتا ہے اور یہ مارک بھی بہت ہی اچھا ہے اور بلکل یہ ہائیوے نیا بنا ہوا ہے اکثر ہم نے زیادہ تر یہ دیکھا کہ ہمارے گاؤں کے یہ یاتری ہیں سال اثر جانے والے پیدری یاتری وہ اسی راستے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور زیادہ اسی راستے سے ہو کر جاتے ہیں جو کہ یہ ایک بہت اچھا راستہ مانا جاتا ہے تو اب ہم دائیں کی اور مر چکے ہیں اور یہاں سے جو مسیطہ والی ہیڈ کی دوری ہے وہ دو سے ٹائی کلومیٹر ہے تو ہم بالکلی نزدگ پہنچ چکے ہیں تو یہ لی جی ہم پہنچ چکے ہیں مسیطہ والی ہیڈ اور یہاں آپ دیکھئے پورا ویو بہت شامدار ویو یہاں کا ہے اور یہ بہت بڑی لوکیشن ہے اور یہ راجستان کی اندرہ گنڈی نہر پر بنا ہوا بہت پرسید ہیڈ ہے اور یہاں سے دو شکھائیں بھی نکلتی ہیں جو کہ راجستان کے انیہ چھتروں میں پانی پینے کے لیے اور پریشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیادہ تر راجستان کے جو پانچ چھ جلے ہیں وہ جیادہ تر اس پانی پینے کے لیے بہت استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ راجستان کی جیوندائنی بھی اس نہر کو کہتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو میں یہاں کا آپ کو پورا ویو دکھاتے ہیں موسیقا موسیقا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کر دینا اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے لکھ کر جرور بتانا تو آج کی اس ویڈیو کو یہی پر سمات کرتے ہیں ہم سے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے جاہن جاہ بھرت ویگر جی کا خالصہ ویگر جی کی پتے موسیقا موسیقا